اسلام علیکم دوستو اسلام جانتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو کہا جائے کہ اللہ کو ماننا چھوڑ دے تو وہ مانیں گے نہیں اس لئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشقوں کو ہمارے دل سے دیرے دیرے نکالا جا رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی توحید سمجھنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک واحد ذریعہ ہے اس لئے اپنی چینل پر عظمت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث کی سیری شروع کی ہے میں نے اور اس سیریز میں ہم صرف شانے سید القائنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث بیان کریں گے کیونکہ جب امت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جائے گی تو انہیں اللہ سے دور کرنا آسان ہو جائے گا کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سمجھنے کا آئیت تو پھر شروع کرتے ہیں تو پہلے حدیث مشکت شریف کے حوالے سے حضرت انہس رضی اللہ تعالیٰ انہس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ حسین تمام لوگوں سے زیادہ سکھی اور تمام لوگوں سے زیادہ بہادر تھے ایک رات اہل مدینہ کو خطرہ محسوس ہوا تو آواز کی جانب لبکے راستے میں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنے سے آتے ہوئے ملے جو آواز کی طرف سب سے پہلے چلے گئے تھے اور فرما رہے تھے نگا براو نگا براو اب حضرت ابو طلح کے گوڑے کی ننگی پیٹ پر زین کے بغیر سوار تھے اور آپ کی گردن میں تلوار تھی فرمایا کہ میں نے تو ایسے دریا پایا ہے اب اللہ حضرت کے کلام سے اس ویڈیو کا ختم کرتے ہیں اللہ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کے نور باری ہجابوں میں ہے زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نکاب میں ہے نہیں وہ میٹھی نگاہ ہوالا خدا کی رحمت حجل و فرما غزب سے ان کے خدا بچائے جلال باری عطاب میں ہے چلے جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزشِ عشقِ چشموالا کباب آہوں میں بھی نہ پایا مزاجدوں کے کباب میں ہے انہی کی بو مایہ سمن ہے انہی کا جلوہ چمن چمن ہے انہی سے گلشن مہک رہے ہیں انہی کی رنگت گلاب میں ہے تو دوستہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور جو پیل آئیکن ہے اس کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کی نوٹفکیشنز ملتے رہیں اسلام علیکم موسیقی موسیقی موسیقی